اچھا اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں سام بھائی میں کچھ سنانا چاہوں گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی وہ رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کی ہے اور رزانہ کی طرح آج بھی مارک ٹاپک ہوگا سامبے میں چاہتے ہیں بولما کا تعریف کروائیں ٹاپک کیونکہ یہ سخاوت کی بات ہوئی ہے تو اللہ رب العزت بھی بہت سخی ہیں اور جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور دعا کے حوالے سے میں آج بات کرنی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو یہ دعا جو ہے عبادت کی روح ہے اس کا مغز ہے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک التجاہ ہوتی ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے خالق کائنات سے وہ رجوع کرتا ہے دعا ایک طرح سے ہمارے پاس ایک اپیل ہے یہ بڑا ہتھیار ہے مومن کا یہ دعا کہ جب اس کو مشکل ہو کوئی بھی اس کو پریشانی ہو کوئی چیز جائے کوئی حاجت ہو تو وہ دعا کر سکتا ہے دعا کے حوالے سے ہم بات کریں گے دعا کیا ہے کس طرح سے مانگنی چاہیے دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور صحیح طریقہ دعا مانگنے کا کیا ہے اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں علامہ من شہیدی صاحب دعا کے حوالے سے فرمائیے کہ ہر انسان کے لئے ہوتا ہے سب سے زیادہ تو لوگ برہ خیال ہے جس طرح سے محمد رشاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں لوگ دعا کے لئے کہتے ہیں کہ کیا ہم کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد دعا کا موضوع جو ہے شاید دینی اور فکری اور معنوی موضوعات میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ انسان کے دل کو متاثر کرنے والا موضوع ہے دعا ابھی آپ نے حدیث کا حوالہ دیا خود قرآن کریم میں دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دعا ہے کیا سور فرقان کی آخری آیت ہے غالبا قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کوئی پرواں نہ ہوتی یعنی خود خالق رب کائنات کا خالق اپنی مخلوق سے اور انسان سے یوں مخاطبہ ہے کہ تمہاری دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں عطا کرتا ہوں اور میری توجہات تمہاری طرف مبزول ہوتی ہے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو تمہاری مجھے کوئی پرواں نہ ہوں اس لیے خود خالق نے یہ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم دو اس کے حصے ہیں تم مجھ سے مانگو ادعونی مجھ سے مانگو تم مانگو استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا درمیان میں کوئی شب بھی نہیں رکھی کہا کہ تمہارا کام مانگنا ہے اور میرا کام دینا ہے جو مرضی مانگو ظاہر ہے ہر وہ چیز جو خالق سے مانگی جا سکتی ہے وہ مانگی جا سکتی ہے کیا بات ہے اب حادیث میں اس کی تشریح میں یہاں تک بات آئی ہے کہ تم دسترخان میں جو نمک ہے وہ نمک بھی اللہ سے مانگو جبکہ نمک جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں آئے لیکن کہا گیا کہ حتیٰ اس نمک کے حوالے سے بھی تم محتاج ہو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں ضرور دے گا اب خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز اختیار کیے ہیں دعا کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَعَلَكِ عِبَادِي جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ آتے تھے رسول کریم کی بارگاہ میں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں وہ کہاں پر ہے کس طرح سے اس سے ہم کلام ہوں کس طرح سے ہم گفتو کریں وہ والی بات نہ ہو جو حضرت نوسیٰ کے اس مرید کی تھی کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے تصورات جو اللہ کی وحدانیت کے منافی ہوں لیکن وہ بشارہ اپنی سادگی میں کر رہا ہوں تو اس لیے پوچھتے تھے اور رسول کریم جواب دیا کرتے تھے تو اس لیے جب یہ آیت اتری تو اس آیت نے کہا کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں خطاب کس کو ہے نبی کریم کو کس کے بارے میں ہے امت کے بارے میں اس کے بعد ایک دفعہ اللہ کا کلام نبی سے خطاب میں ہے اس کے بعد نبی سے خطاب کا رخ مر جاتا ہے بندوں کی طرف اب نبی کو درمیان میں نہیں لارا اللہ قل خط نبی کریم سے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں خط بندوں کو میرا کہہ کر مخاطب کیا ہے عبادی میرے بندے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں پھر یہ نہیں کہا قل ان سے کہیے یعنی رسول کریم کو واسطہ نہیں بنایا بلکہ براہ راست لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ انی قریب ہوں میں تمہارے قریب ہوں اللہ فوراں بندوں کی طرح مجھے انی قریب سبحان اجیب دعوت الدائے زادان جب کبھی تم دعا کرتے ہو میں قبول کرتے ہو سبحان اجیب دعوت الدائے ازادان جب کبھی تم قبول کرتے ہو اب سوال یہ ہے کہ دعا کیسی ہو اور کن شرائط کے ساتھ ہو اس کے حوالے سے ایک دعا ہے جس کو دعا خضر بھی کہتے ہیں اور دعا کمیل بھی کہتے ہیں چونکہ دعاوں کے حوالے سے مناجاتوں کے حوالے سے جو زخیرہ احض البیت نے چھوڑا ہے وہ زخیرہ کسی دنیا کے مکتب میں اور کسی دنیا کے دین میں موجود ہی ہے اتنا بڑا زخیرہ نبی کریم نے حمیر العاملین علی بن عبی طالب نے اور ان کی اولاد نے زخیرے کے طور پر چھوڑا ان دعاوں میں سے کوئی ایک دعا اٹھا کر دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ قرآن کی تشریح اور قرآن کی تفسیر ہے تو اب ان دعاوں میں جب آپ ان دعاوں کو دیکھتے ہیں تو بعض بزرگوں نے یہاں تک ان دعاوں کی وارے میں کہا کہ وہی قرآن کریم اللہ کی طرف سے قلب نبی پر آیات کے نزول کا نام ہے جب یہی آیات قلب نبی کی اس روشن اور آئینہ نمہ صفحے سے ٹکرانے کے بعد واپس جاتی ہیں تو دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو گویا دعا اسی وحی کا بشر کی طرف سے واپس انعکاس ہے اللہ کی طرف تو اس لئے دعا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے جی بھر کے مانگنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق کے کائنات ہے وہ تو کچھ بھی دے سکتے ہیں نحمد رسول اللہ علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ دعا عبادت ہے یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ دعا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اس کے کچھ آداب ہیں علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب مجھ سے مانگنا ہو تو سوال کرو میں سوال کرنے والے کے سوال کو پہنچتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ والی و صحبہ و بارکہ و سلمہ نے ہمیشہ تعلیم یہ فرمائی کہ اللہ سے مانگو علم بھی مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ جب بھی دعا مانگتے تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقینا آدابنا یعنی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی آج جس اثر میں ہم جی رہے ہیں ہم نے بنیادی طور پر معاشرے میں دعا کو بھی ایک روٹین کی چیز بنایا ہوا ہے کہ جناب اس کو کہہ دیا دعا حالانکہ دوسرا دعا کسی کے لئے مانگے اچھی بات ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ خود قرآن مجید فرقان عمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کرو تدرعاں وخفیہ یعنی آجزی انکساری کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں تو دعا جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو یہ ماہ سیام ماہ رمضان ہے اس میں تو ویسے ہی جب بندہ ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزے رکھے اس کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے لیکن ہمیں دعا بارال ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اور ہر لمح مانگتے رہنا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تعلیم فرماتے دعا کی اور جب کوئی حضور علیہ السلام کے پاس مشکل لے کے آتا تو اللہ کے نبی دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دیا کرتے بارش کے ضرورت ہوتی تو نبی علیہ السلام دعا کرتے بارش روک نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام تب بھی دعا فرماتے تو ہمیں اپنے آپ کو دعا کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے میں نے آپ کے گوشت گزار کیا کہ دعا عبادت ہے یہ پکارنا رب کو عبادت ہے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما مانگ ہم اپنے لئے رہے ہیں لیکن یہ جو الفاظ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے عبادت میں گزر رہے ہیں تو آج آپ نے بہت اچھا یہ موضوع رکھا ہے ناظرین کو چاہیے کہ سہر و افطار کے لمحات میں نماز کے بعد ویسے اذکار کے بعد دعا ضرور کیا کریں جب بھی کوئی عمل کریں رب کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہوئے ایک اس کے عداب بھی ہمیں بتا دیا گیا میں اختصار سے ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین عداب کیا ہے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے میں اگر اسامہ صاحب کی تعریف کروں اور کافی دیر کروں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی چیز مانگو تو آپ نچاتے ہوئے بھی انسان ہے بعض دفعہ انسان نہیں بھی دیتا اور بعض دفعہ دے دیتا ہے لیکن آپ کہیں گے چلیں اتنے لوگوں کے سامنے مانگ رہے ہیں میری تعریف کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مولوی صاحب کو دے دیا جائے تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پھر اس کے بعد جو آکے جو ہے وہ التجائیں کرتا ہے تو وہ رب اس کو دلالت اور گمرائی سے بھی بجاتا ہے وہ صرات مستقیم پر بھی گامزن کرتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے ہمیں ان اولیاء اللہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن کے طریقے پر رب نے چلنے کا حکم دیا ہے وہ انامیافتہ بندے وہ انبیاء ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہدہ ہیں وہ صالحین ہیں ان کے طریقے پر چلیں ان کے طرز پر چل کر جب ہم دعائیں مانگیں گے نبی علیہ السلام جب دعا مانگتے تو آپ کے آنسو نکلتے آپ کی داڑی مبارک تر ہو جایا کرتی اور رب ایسی دعائیں قبول کرتا ہے یاد رہے کہ رب اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے جو اس کو چھوڑ کر اوروں سے دردر پر جا کر مانگتا ہے رب اس کو پسند نہیں کرتا دعا عبادت ہے اور یہ صرف اور صرف رب ہی سے مانگی جا سکتی ہے رب کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے بیسی کریں تو پسیلہ ہوتا ہے کہتی ہے بسیلے سے مانگے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن یہ جو ہم درباروں پر جانے کے کونسپٹ ہوتا ہے اب ہر فقہ کا اپنا کونسپٹ ہے کسی کی دل ازاری نہ ہو میں چاہتی ہوں اچھے طریقے سے جواب تو وہ کیا کونسپٹ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان کا واسطہ دے کے کہ اللہ تعالیٰ صرف مانگا جاتا ہے تو ملتا ہے لیکن بہت سے لوگ بالکل اپوزیٹ رائے رکھتے ہیں آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب میں وضاحت سے دوں گا اس سے پہلے دعا سے متعلق چند گزارشات بتا دوں پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ ایک بڑا حسین تصور ہے دعا جو ہے یہ رب سے بات کرنے کا نام ہے یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ رب سے ہم کلام کرتے ہیں افتگو کرتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا یہ ارشاد پاک ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں اس وقت رب سے دعا مانگتا ہوں اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں اس کا قرآن پڑھتا ہوں تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا اچھا اب دعا کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو اس کے کچھ ایسے آداب اور طریقے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں بینا اس کے دعا کا کوئی تصور نہیں ہے مثلا ایک تو ہماری یہ عادت ہے کہ جب ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے تب ہی ہم دعا کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ اس بندے کی دعا سے خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے جو خوشی کے عالم میں بھی رب سے دعا کر رہا ہو یہ نہیں ہے کہ جب مجبور ہوا تب ہی دعا کر رہا ہے دوسری بات یہ کہ جیسے ہی ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایک لمبی لسٹ نکال لی ہے ہماری فرمائشیں ہیں اور ہم نے فورا مانگنا شروع کر دی یہ دعا کے آداب کی خلاف بات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دعا مانگو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرو اس کے بعد حضور کی ذات پر درود بیجو اس کے بعد پھر جو تمہیں چاہیے وہ دعا مانگو تو یعنی یہ دعا کا جو ایک کونسپٹ ہے اس کا طریقہ جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک دعا پھر قبول بھی نہیں ہوتی اچھا ایک شرط اس میں اور ہے ہمارے ہاں لوگ دعا مانگتے ہیں اب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں ذہن کہیں اور چلنا ہے دل کہیں اور ہے تو جب تک حضور یہ قلب نہیں ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو غافل دل وہی ہے جو بیٹھا ہوا رب کے سامنے مانگ رہا ہے کہیں اور سوچ رہا ہے تو حضور یہ قلب بھی ہونی چاہیے پھر جو آخری بات ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اب چونکہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں سے نا نہیں ہے اور نا امیدی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو اس عزم اور ارادے سے مانگو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور دعا میں یہ نہ کہو کہ یا اللہ تو اگر چاہے تو مجھے دے حضور نے منع فرمایا یوں نہ کہو کہ تو اگر چاہے تو مجھے دے بلکہ پورے عزم اور ارادے سے مانگو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اب جو آپ کا سوال تھا کہ کیا دعا میں کسی کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھئے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کسی فرقے مذہب یا کسی مسلک کی بات نہیں ہے ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں کیا قرآن اس میں ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے بلکل کرتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہیں آئے تھے تو ان کے ذہن میں جو حضور کے بارے میں تصور تھا عظمت کا آپ کی تقدیس کا وہ جب کفار سے جنگ لڑنے جاتے تھے یہودی تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے یہ قرآن کے الفاظ ہیں حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو اللہ رب العالمین انہیں فتح عطا فرماتا تھا اب کوئی کہے کہ چلیں نبی کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے تو بکی آفراد کے نہیں ہو سکتی بلکل ایسا نہیں ہے نبی کی جو زندگی ہے یا نبی کا جو عمل ہے جو قرآن نے بتا دیا وہ در حقیقت ہمارے لئے دلیل بنتا ہے وہ ہمارے لئے برہان ہے وہ ہمارے لئے تعلیم کا سلسلہ ہے اب اگر ہم حضور کی ذات کے بعد چلے جاتے ہیں کہ چلیں وہ تو نبی کی ذات تھی وسیلہ پیش کر لیا گیا حضور علیہ السلام کے بعد آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وسیلہ بنایا تاکہ یا اللہ جب تیرے نبی تھے ہم انہیں وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے اب آپ کے چچا کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں اسی طرح دعا کے اندر جو ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے بنانا چاہیے دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی تین افراد کا تذکرہ کیا بڑی مشہور رغائت ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور دوران سفر بارش نازل ہونا شروع ہو گئی تو ایک غار میں چلے گئے کہ جب تک بارش ہو رہی ہے چلے ہم وہاں پر پناہ لے لیتے ہیں جیسے ہی غار میں گئے تو ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا مو بند ہو گیا اب دیکھیں وہ تینوں اصحاب جو وہاں فز گئے انہوں نے یہ سوچا آپس میں گفتگو کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو تینوں نے مشورہ کیا کہا پچھلی زندگی پر نظر ڈالو دیکھو تم نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو کام اللہ کو پسند ہو اسے وسیلہ بنا کر اللہ کی وارگاہ میں دعا کرو تو ہر ایک نے ایک نے اپنی والدہ کی خدمت کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا ایک نے کسی کے ساتھ جو تجارت کا معاملہ کیا تھا اس کو وسیلہ بنایا ایک نے گناہ سے بچنے کو اپنا وسیلہ بنایا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے تو یہ بات قرآن سے حدیث سے اور ہمارے اصلاف کے عامال سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نیک عامال اور نیک ہستیوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں مجھے مفتی صاحب کی بات سے وہ یاد آگئے سے ہم زندگی میں بھی انسان کو کہہ دیتے ہیں تمہیں میری وہ اچھائی نہیں یاد تم میرے سب ایسے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کا بھی ریلیشنشپ ہے بندے سے بندے کا بڑا پیارا ریلیشنشپ اپنے خالقزن میں بنایا ہے اس سے پیارا ریلیشنشپ ہمارا کس سے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں وقت میں کچھ اچھا کیا تھا پلیز دوسرے بدلے ہمارے ساتھ اچھا ہو اللہ تعالیٰ یہ سکھنگ بھی آتا ہے اچھے یعنی یہ بات مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ کہنا کوئی بری بات تو نہیں ہے آپ نے کلیر کر دیا کہ یہ اچھی بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں ایک اچھائی کی تھی دیو سامنے مفتی ابو محمد صاحب دعا کے حوالے سے بتائے یعنی الحمشریف بھی دعا ہے درود بھی دعا ہے یہ سب چیزیں بھی دعا میں شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جزاکاللہ بہت شکریہ قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فتحت لہو باب الدعا اس حدیث مبارکہ میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس انسان پر دعا کا دروازہ کھلا اس پر رحمت کا دروازہ کھل گئے پر اصل میں عربی جو لغت ہے اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے عربی لغت میں ایک ایک الفاظ کے کئی کئی معانی نکلتے ہیں ہمارے ہاں دعا کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بطور مانگنے کے دعا ہمارے ہاں ایک مشہور لفظ ہے کہ کس سے مانگا جاتا ہے اللہ سے اپنی حاجت مانگی جاتی ہے عربی زبان میں دعا اسے بھی کہتے ہیں کہ ایک مضبوط انسان کمزور انسان کو جب سمندر میں ڈال دیتا ہے تو ایک رسی ہوتی ہے جو رسی ادھر سے اس کمزور کے ہاتھ میں ہوتی ہے ادھر مضبوط کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس رسی کو بھی دعا کہتے ہیں کینہ تم سمندر میں گم ہو جانے والے نہیں اگر تم نے اس رسی کو نہ چھوڑا تو یعنی دعا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کو اللہ جللہ شانہو نے وہ نعمت عظمہ عطا کی ہے کہ جب تک یہ اسے پکڑا رکھے گا اس کا تعلق جللہ شانہو کبھی بھی اللہ جللہ شانہو سے کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں اسی دعا کی بنیاد پر فرمایا گیا کہ دعا کرنے والے انسان کے ماتے پر اللہ تعالیٰ دو باتیں لکھ دیتے ہیں ایک اللہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ غنی رہے گا اللہ جللہ شانہو اسے مختاج نہیں فرمائیں گے دوسرا موت سے پہلے اللہ اس کی ماتے پر اس کی پشانی پر آجزی لکھ دیتے ہیں اور آجزی جس بندے کو مل جائے مغفرت بخشش اللہ کی رضا اس کا مقدر ہو جاتی ہے نمبر دو جو بندہ دعا سے اپنا مو موڑ لے دعا سے تعلق توڑ دے دعا کو سمجھے نہ مانگے نہ دعا کو عبادت نہ سمجھے اللہ سے تعلق نہ سمجھے اللہ جللہ شانہو اس کے ماتے پر دو باتیں لکھتے ہیں ایک اس کے ماتے پر متقبر لکھتے ہیں یہ بندہ متقبر ہے یعنی دعا مانگنا تو اللہ کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے تو اللہ کی حکم سے مو موڑنا شیطانی علامت ہے شیطانی علامت وہی اختیار کر سکتا ہے جو متقبر ہوتا ہے دوسرا اللہ جللہ شانہو اس کے ماتے پر محتاجی لکھ دیتے ہیں جو دعا مانگنے والا نہ ہو اس کی ضرورتیں دنیا میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی اسامہ بھائی چونکہ دعا کا موضوع ہے تو میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت وہ یہ ہے کہ ہمیں دعائیں آج ہم سارے لینے کے چکر میں ہیں دینے والا مزاج ختم ہو چکا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہمیں لوگ دعائیں دیں آج ہم دعائیں کروانے کے مور میں ہیں حضر صاحب میرے لئے دعا کریں پیر صاحب میرے لئے دعا کریں مولانا صاحب میرے لئے دعائیں کریں بندے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا آپ کو دعائیں دے کچھ اس طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا دعا مانگی اپنی والدہ کے لئے یا اللہ میری والدہ کی کامل مغفرت فرما دے اور جو جو میری والدہ کے لئے دعا مانگے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے کہ مامی احمد رحمت اللہ علیہ ہر نماز میں ہر دعا میں حضرت ابو حریرہ اور ان کی والدہ کے لئے دعا مانگتے تھے کسی نے سوال کیے کیوں فرمایا ہے صحابی رسول کی دعا ہے انہوں نے جب فرما دیا کہ جو میری والدہ کے لئے اور میرے لئے دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے تو میری مغفرت یقینی ہو گئی تو بات یہ ہے دعا کی قبولیت کی کچھ نشانی ہوتی ہیں دعا قبول کیسے ہوتی ہے میں اختصار کے ساتھ کچھ حدیث کا ترجمہ عرض کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مستجابت دعوات بنا دیں گے جو بندہ معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس پر بہت بڑی مثال ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں اسے عرض کرتا حضرت زاہر رضی اللہ عنہ کی حضور نے دو بندوں کے بارے میں فرمایا ان سے دعا کروایا کرو ایک حضرت زاہر اور ایک حضرت عویس کرنی بن عامر رحمت اللہ علیہ فرمایا ان سے دعا کیا کرو کیوں فرمایا یہ ہر کسی کو رات کو معاف کر کے سوتے تھے یہ نہیں دوسرے کو معاف کرنا معافی مانگنے میں پہل کرنا یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے اور استغفار کرنے سے دعا کیسے قبول ہوتی ہے ایک چھوٹا سوا کیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں ایک مرتبہ سفر پہ نکلے تو جہاروں کا موسم تھا سردی کا رات کسی جگہ تھیرنے کا موقع آ گیا تو مسجد والے نے سمجھا نہیں کہ بھئی بندہ کون ہے تو اس نے کہا جی میں نے تو مسجد بند کر لی میری ڈیوٹیا باہر نکلے سردی میں عشاء کی نماز کے باہد باہر نکال دیا سفر میں تھے باہر دیکھا تو ایک تندور والا تھا نان بھائی روٹیاں بنا رہا تھا تو ارادہ کیا کہ یہاں سردی بھی ہے چلو یہ روٹیاں بنا رہے تو اس کے پاس بیٹھتا ہوں اب اسے دیکھا کہ وہ ہر بات میں پیڑا بنا رہے تو استغفراللہ تندور میں روٹی لگا رہے تو استغفراللہ نکال رہے تو استغفراللہ کوئی کام کر رہے تو استغفراللہ اسے کہا یار تم بہت زیادہ استغفار کر رہے ہو کہا جی اس استغفار کی برکت سے میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ایک دعا قبول نہیں کہا وہ کونسی کہا میں نے سنا امام احمد بن حنبل بہت بڑے آدمی ہیں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو آج تک ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی آپ آگے بڑے اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوگا اسے گلے لگایا کہا دیکھ جس کے لئے تو استغفار کر کہ دعا مانگ رہے نا اللہ نے اپنے گھر سے نکال کر تیرے گھر میں پہنچا دی گئے کیا خوبصورت بات پر ہوں جلی شاہ صاحب لوگ آپ سے دعاوں کے لیے مذائف کے لیے اسی لیے ظاہر ہے انسان کے پاس یہ ایک بڑی چیز ہے تو یہ جب سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ روح ہے عبادت اس کا مطلب ہے روح اور مغز جس جس کو کہا جائے کہ اصل جو اس کا مقصد ہے وہ تو یہی ہے ہر عبادت کا اس کا مطلب ہے مقصد جو ہے اصل تو یہ ہے دعا اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے نراض ہو جاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمیزی شریف کے حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا ترک نہ کرنا دعا مانگنا نہ چھوڑنا کہ دعا مانگنے والا کبھی حلاق نہ ہو آج ہماری بربادی حلاقت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ توقل یقین کی ہمارے اندر کمی ہو گئی ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن سی زمانہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توقل یقین ہمارا ختم ہوتا جا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ سے دعایں مانگنا چھوڑ دی ترک کر دی آپ دیکھیں پہلے ہمارے اقابرین اسلاف صحابہ قصد کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے ہیں جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعا میں روتے کہ آپ کی ریش مبارک انسوس ہتر ہو جائے کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہر فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے تمہارے رسک میں گست دے تمہاری عمر میں برکت دے تو اللہ سے اس کی فضل پر اس کی رحمت پر امین بانتے ہوئے دعا کی قصرت کرنی چاہیے فرد نمات کے بعد دعا مانگے دعا کی قصرت کریں تو یہ تو ہے دعاوں کا مہینہ تو میری گزارش ہے جتنے ناظرین سامین ہمیں گزارے ہیں اچھا پروفیسر صاحب سے میرے ذنمک سوال تھا پروفیسر صاحب یہ دعا کے لیے کوئی مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں لمحات ہوتی ہے سا کہا جاتے سفر میں دعا رد نہیں ہوتی بارش کے وقت دعا مانگیں ازان کے ٹائم پر دعا مانگیں روتے ہوئے دعا مانگیں دل بھاری ہے دل خراب ہے کسی بات پر تو دعا مانگیں بسم اللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ والعالی وصحابی اجبعین وابعات پہلی بات یہ ہے کہ گھڑیاں ہیں خاص جس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ ہے کہ آزان اور عقامت کے درمیان کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب آزان ہو اس کے ادعا مسجد میں آئے بیٹھے عقامت کی انتظار میں ہے وہ وقت جو زائر نہیں کرے اس میں دعا کرے دوسرا یہ ہے کہ جیسے بارش راجل رسول اکرم جیسے بارش ناظر ہوتی آپ دعا فرماتے ہیں انہا حدیث و آدم بلنا یہ اوپر سے بھی تازہ ہے اور دوسرا تیسرا یہ ہے کہ جب سو کر انسان اٹھے سو کر اٹھنا سو کے دوبارہ بیدار ہونا دوبارہ زندگی ہے کیا بات؟ نید موت ہے کتنے لوگ ہیں جو سوتے اٹھتے نہیں ہیں اللہ 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 نید موت ہے نید موت ہے موت ہے موت ہے موت ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيمِ یہ دس نمہ پڑھیں دس نمہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں وہ دعا قبول ہو جائیں اور یہ اللہ تعالی جو ہمیں موقع دیا اپنے جڑنے کے یہ اللہ کی نعمت ہے وہ ایک دعا ہوں تشریع فرمائے وہاںشب کو لیے اس مرحلлин ہے پھر صحبائی رسول صلی اللہ صلی اللہ ب پھرจะ لیے اس مرحلل میں اپنے جزوں صحبائی صدی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تبایعون علی اللہ تسول اللہ سا شیعہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو تم اللہ کے علاوہ کسی سے لوگوں سے کچھ نہیں مانگو سبحان اللہ اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھو گی سبحان اللہ اللہ کو اپنا حاجت رسول اللہ نے کہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے دیوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو وہ چیز تمہارے قدرت میں ہے تمہارے بس میں ہے تمہارے پیسہ ہے پھر بھی اللہ سے مانگو سبحان دعا جو ہے لہو دعوت الحق اللہ کیا فرماتے ہیں پکارنا اللہ کے لئے حق ہے وَاللَّذِينَ يَادْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ الْحُمْ بِالشَّئِنِ إِلَّا كَبَاصِدِ كَفَّئِ لَا مَا لِيَبْلُغَ فَاؤُ وَمَا هُوَا لِگِ وَمَا دْعَوَا الْكَافِرِ اللَّهِ فِى الدلَالِ اللہ کو پکار حق دعوت دعا اللہ کی صاحب نے کرنا یہ حق ہے اچھا پر پیسر صاحب کی بات سے مجھے ایک چیز یاد ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے تسمہ بھی ہے کچھ چیز اس کے پیسے بھی ہوں وہ بھی اللہ سے مانگو اچھا صاحب میرے ایک چیز یاد ہے کہ میں اکثر سوچتا ہوں سام بھائی کہ ہم کہتے ہیں ہم یہ چیز لیں گے آپ نے گاڑی چینج کرنی ہے آپ نے کچھ چیز لینی ہے آپ نے گھر چینج کرنی ہے بڑا گھر بنانا ہے بہت سی چیزیں انسان دنیا میں بڑا مہو ہے جو کہ ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں تو غلط بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو چیز لے لیتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کس طرح کہ اگر وہ پیسے جو ہم نے سوچتے ہیں کہ ہم اس نیت سے سنبھال رہے ہیں ہمیں کوئی بیماری آجائے کوئی مسئبت آجائے تو وہ پیسے اس کی وجہ وہاں لگ جائیں تو یہ بھی اللہ کا حسان ہے کہ ہمارے وہ پیسے وہیں لگے جو ہم نے اللہ سے مانگا کہ ہم یہاں لگانا چاہتے ہیں سبحان اللہ علامہ صاحب تو یہ فرما ہے میں اس آیت کے تعلیمہ کرلوں اللہ فرماتے ہیں دعا اسی کے لئے حق اسی سے مانگو اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم دعائیں کرتے ہو وہ تمہاری دعائیں نہیں قبول کریں گے وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو جائے یا کویں پر کھڑا ہو جائے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو نہیں پکارتے وہ ایسی پکارتے ہیں اس طرح پانی کو پکارے ان کے مول کے پاس آجائے از اس لئے جو دعا ہے دعا یہ عبادت ہے جب آپ دعا کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں اللہ مرحبا کہا رہا ہے کاored امان ہے جب آپ دعا کرتے ہیں آپ اس بات کا امان کرے ۔ عبادت کا مخ ہے شکریہ trading وثی الفتر خالق و مالک رب کو پکارتا ہے رب کے سوا کسی کو نہیں پکارتا مسلمان کے تصور بھی نہیں کر سکتا یہ بتوں کو جو لوگ پکارتے ہیں ان کے حوالے سے تو باتیں اور ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مشرک ہیں مومن اور مسلمان خالق اور مالک رب ہی کو پکارتا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ رب کو وسیلے سے پکارتا ہے ہم اہل سنت وجمات کے نزدیک وسیلہ زندہ کا بھی دیا جا سکتا اور جو دنیا سے چلے گئے بزرگ ہیں ہم ان کو زندہ سمجھ کے ان کا وسیلہ بھی بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں لیکن دعا اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے وسیلہ ضرور ہو سکتا ہے بلکل ایک منٹ رہ گیا میرے پاس ہم دارش یہ ہے کہ جو وسیلے کے اعتبار سے مولانا وسیم صاحب نے موقف پیش کر دیا ہم سب کا ایک ہی موقف ہے اس میں کوئی شکشبہ نہیں ہے چلیں بریک سے باپسی پہ میرے خیال سے ٹھوڑا ٹائم ہوتا ہے ازان کے بعد پھر ہم آپ کو شامل گروہ کریں درباروں پہ جا کر وہاں جو ان سے مانگا جاتا ہے وہ بھی شرن حرام ہے نجائز ہے درباروں پہ جا کر کوئی دربار والے سے نہیں مانتا کسی دربار والے سے کوئی نہیں مانتا اچھا ایک منٹی آپ نے بڑا سبجک کیشت کہیں پہ کسی دربار والے سے کوئی نہیں مانتا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے سراحتا ہم دربار پر جا کریں فاتحہ پڑھیں نہیں نہیں یہ غلط بات ہے غلط بات ہم کرنے کی قطع اجازت نہیں دے سکتے دربار پر جا کر اس ولی کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں مانگنا یہ بلکل درست اور جائز ہے حالت اس قدر ہے کہ وہاں جا کر ان سے مانگا جاتا ہے نہیں مانگا جاتا کون مانگتا ہے مجھے ایک مثال مفتی صاحب ایک منٹی میں کوئی بھی اتنا فضیر کرنا یہ اس کو محسوس کرنے والی کیا بات ہے مفتی صاحب نے یہ آپ نے صحیح بات کی میں بھی اہل سنتا ہوں ہم درباروں کو مانتے ہیں لیکن بان جائے کہ فاتحہ پڑھیں ان کا وسیلہ دے کے مانگیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ جا کے جھولی بلا کے مانتے ہیں مزرگوں سے مانتے ہیں ان سے مانتا ہے یہ تو شرک ہے اور ایسے تو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں پھر ہم کسی کے سینے میں گھس کے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا مانگ رہا ہے وہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے خفیہ مانگ رہا ہے وہ دربار والے سے تھوڑی ہی مانگ رہا ہے کیا ہم کعبت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب مانگتے ہیں تو ہم ان پتھروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں یا رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں جب روزہ کھڑے ہیں تو کیا وہ روزہ کی دیوار سے مانگتے ہیں بات میں بھی وہی کہہ رہا ہوں اتنا زیادہ گرمی کھانے کی یا محسوس کرنے کی میری وہ ویسے اس لئے میں بلا چاہتا ہوں ایک حقیقت ہوتی ہے درباروں پہ جا کر ایک حقیقت کو دیکھیں تو صحیح نا کیا ہوگا اچھا نا آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے اچھا مختصاب نہیں مختصاب ایک منہ ہے مختصاب کچھ لوگ ہوتے ہوں گے کچھ لوگ ہیں لیکن زیادہ نہیں ان کی تعداد بھی ہے اس دربار پہ آپ نے دیکھا ہے مجھے بتائیے کہ دربار والے ہم مجھے بتائیے سجدہ کوئی نہیں کرتا سجدہ صرف آپ کو ہوتا ہے اتنی ویڈیو ہے تو دیکھیں 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 کہ وہ کر رہے ہیں وہ گرہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہے ہم نے اجازت دیکھ رہا ہے وہ سیلا دے کے مانگیں واستہ دے کے مانگیں لیکن پاچھا کیا ہونی پھلا کے نام ہوگی ہے ہم اچھا پہ ازان کا وقت ہے ازان دیکھیں یہاں پر ایسے غلط بات نہیں کر رہا میں آپ کو درست مختصاب اجازت دے میری گزارش سنے میری گزارش سنے اگر کچھ غلط کرتا ہے اجازت دے اجازت دے اجازت دے اجازت کرتا ہے تو وہ غلط کرنا ہے اس کو سمجھانا چاہیے نا علامہ صاحب صاحب ایک منٹ دید ہے علامہ صاحب ہماری مشکل جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ کثیر المسرقی ملک ہے اس لیے مناظروں کی فضا موجود ہے اس فضا میں کہیں پر کوئی پوائنٹ مل جائے تو ہم دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس سے استفادہ کرنے سے چوکتے نہیں ہیں معاشرے کی میں بات کروں معاشرہ عام طور پر اس ذہنیت کا شکار ہے یہاں پر جتنی معقول اور مستدل انداز میں گفتگو ہوئی ہے کہ بھئی جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے جو شخص محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ اللہ ہی کو فائل مطلق سمجھتا ہے فائل مطلق کا کیا مطلب ہے اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے بات قدم ہوگی اب اگر اس کے علاوہ کسی مخلوق میں کوئی طاقت ہے تو وہ اس کی دیوی ہے اس کی دیوی طاقت کے بنیاد پر اگر آپ کسی مخلوق سے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ سے لے کر مجھے دے یعنی وہ دوسرے لفظوں میں اللہ کے فیض کو آپ تک پونچانے کا ذریعہ ہے تو اس صورت میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے وہ تو آپ عام روٹین کی زندگی میں ہر معاملے میں یہ کرتے ہیں لہٰذا اس اس کلی اصول کو ضرور پیش نظر رکھیں اس میں کوئی اختلاف نہ کریں اور اس میں اختلاف ہے بھی نہیں جو جو کوئی جاہل کرے نا کوئی جاہل تو وہ جاہل اہل حدیث بھی ہے شیعہ بھی ہو سکتا ہے دیوبندی بھی ہو سکتا ہے بریلوی بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ اس مکتب کے متھے نہ لگائیں ان دو چیزوں کو الگ ہے یعنی چاہے جاکے اگر آپ مزار پہ جاتیں درپار پہ تو دعا ماننے کا چیزی کا ہے عذان فجر آرہ بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں پر کسی چوک پہ نہیں بیٹھے ایک چینل پر بیٹھے ہیں ہماری طرف سے ایک خوبصورت میسج جانا چاہیے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر اپنے متعلقی کہتا ہوں مجھ سے کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی آپ دیوبندی ہے میں کہتا ہوں نہیں آپ پہلے دیس ہیں میں کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں کہتا ہوں جی بریلوی ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ آپ کون ہے میں کہتا ہوں یار میں سمپل مسلمان ہوں ٹھیک ہے بزارش یہ ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور جہالت کا جو تعلق ہے جس پر میں نے بات کی اور مولانا میرے دوست مولانا نوی صاحب انہوں نے تھوڑا سا محسوس کیا میں اس پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کسی مسئلک سے ریلیٹڈ نہیں ہے جہالت ہماری قوم کا بحثیت ہے قوم ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے جاہل دیوبندیوں میں بھی ہیں جاہل بریلویوں میں بھی ہیں جاہل ایلی ادیسوں میں بھی ہیں جاہل شیعیت میں بھی ہیں ہر طرف جہالت ہے اس کا مشترکہ حال ہونا چاہیے بزارش میں جو یہ کر رہا تھا کہ جو ہمارا آج کا اتنا اہم میٹر تھا وہ میٹر یہ تھا کہ اِنَّ لَكُمْ فِي لَنَعْمِ لَعِبْرَ نُسْقِقُمْ مِمَّا فِي بُتُونِ یہ قرآن پاک کی آیت ہے فَرْتِمْ وَدَ مِلْ لَبَنًا خَالِصَا اللَّ جَلَّ شَانُونَ ایک حکم دیا نا جی اب اس حکم کو کنوے کرنا علماء کا کام ہے مولانا نوی صاحب کا کام ہے مولانا وسیم صاحب کا ہے میرا ہے پروفیسر صاحب کا ہے مفتی صاحب کا ہے کنوے کیسے کریں گے اللہ کا یہ حکم ہے وسیلے کے تو ہم قائل ہیں مجھ سے اچھا موقف ماشاء اللہ مولانا وسیم صاحب نے پیش کیا جس کی میں نے بھرپور الفاظ میں تائد بھی کی کہ یہی موقف دعا کا وسیلے کا میرا ہے جو مولانا وسیم صاحب کا ہے ہمارا مشترکہ آل سنت کا موقف ہے اس آیت میں اللہ کیا کہنا ہے دیکھو تم ایک جنور کے سامنے چارہ مختلف چیزیں ڈالتے ہو میں تین چیزیں پیدا کرتا ہوں خون بھی پیدا کرتا ہوں دودھ بھی کرتا ہوں گوبر بھی کرتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ کبھی تمہارے دودھ میں میں نے گوبر اور خون کی ملاوٹ ہونے دی نہیں ہونے دی تو یہ دعا ایک پکار ہے فرمایا تم بھی میری پکار میں کسی کی ملاوٹ مت کرو اب یہ جو مشترکہ مسئلہ ہے نا ہمارا کہ وہ دربار میرے مسئلہ کا ہو وہ مولانا نویز صاحب کو وہ کسی کا بھی ہو وہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں مشترکہ طور پر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اسے غلط کو غلط کہنا چاہیے اور جہاں تک بات ہے کہ کسی پر رکھ کے بات کرنا کسی کو کریٹی سائز کرنا نہ ایسی نیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے نہ ایسی تربیت ہے نہ کی ہے نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا مقم ہے جی مفتی نویز تھا دیکھئے گزارش ہے کہ جو مزار ہیں میں اختصار سے عرض کرتا ہوں جو ہمارے مزار ہمارے کنٹرول میں آپ گوللہ شریف چلے جائیں آپ مجھے سجدہ کیا آپ مجھے وہاں کوئی پکارتاوا دکھا دیں تو میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں آپ ان جائلوں کی بات کر رہے ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں وفاق کے کنٹرول میں مزار آتے ہیں وہاں ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں مزارات پر تو ہندو بھی جاتے ہیں میں اب وہاں اس ہندو اگر وہ بالفرد داتا کو پکار رہا ہے کہ داتا مجھے بیٹا دے دے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں واللہ داتا دربار پر ہندو جاتے ہیں سیون شریف میں ہندو جاتے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر ہندو بھی جاتے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز کے پاس ہندو بھی جاتے ہیں تو اب ہندو اپنے نظریے کے مطابق پکارے گا ان علماء کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سندن سیدیس ارس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی امت میں اپنے بعد شرک کا قطن ڈر نہیں ہے اس بات کا مجھے خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے تو جب نبی سند دے رہے ہیں اور پھر جو وسیلہ ہے دیکھئے وہ تو قرآن میں ہے نبی علیہ السلام سے متعلق آ گیا کہ جب لوگ جانوں پر ظلم کر لیں تو نبی کی بارگاہ میں آدھر ہو جائیں فستغفر اللہ وستغفر اللہ رسول لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو علامہ صاحب سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ درباروں پر سارے لوگ جاتے ہیں سارے مذائب کے ماننے والے جاتے ہیں اور جب سارے مذائب کے ماننے والے جاتے ہیں تو آپ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ جہالت کی آپ رہنمائی ضرور کیجئے کہ یہ جائل ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے جو اسلام کو مانتا ہے وہ کبھی بھی داتا سے وہ خاجہ سے جا کے اس کو خدا سمجھ کے نہیں مانتا ہاں داتا کے وسیلے سے مانگنا یہ بالکل جائز ہے اس پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا اور نبی علیہ السلام کے وسیلے سے شہدہ کے وسیلے سے انبیاء و مرسلین کے اہل بیت اتھار کے وسیلے سے خود جناب سیدن آدم علیہ السلام نے مانگا تو یہ بالکل درست تمبل ہے اس میں ہماری کوئی لڑائی جگڑے کی بات ہی نہیں دعا پر بات کرنی ہے تو نہایت مختصر مفتی محندسیم صاحب دعا کے حوالے سے یہ فرمائے گا کہ درودشیف کا بھی کہا جاتا ہے کہ دعا میں ضرور شامل کرنا چاہیے اس کے حوالے سے اگر مختصر فرما دی کیونکہ ہمیں نماز میں بھی ملتا ہے کہ درودشیف ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اگر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کر دوں تو وہ زیادہ رہنمائی ہوگی آپ نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک نہ پڑا جائے یعنی اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی دعا کی قبولیت کا بڑا زبردست وسیلہ ہے ایک تو چلیں محبت کا اظہار بھی ہے ایک امت اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور درود پاک پڑتی ہے اور دوسرا اس کی پاور یہ ہے کہ یہ دعا کو مقام قبولیت تک لے جاتا ہے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہ اس امت کو یقیناً سو فیصد ہر حال میں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کتنی محبت فرمائی ہے دعا کے زمن میں بڑی خوبصورت بات میں آپ کی نظر کروں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا قطعی موقع عطا فرمایا کہ وہ دعا مانگیں گے تو اللہ اسے قبول کرے گا ویسے تو نبی کی ہر دعای قبول ہوتی ہے لیکن ایک دعا میں یقینی طور پر اختیار دیا گیا اور فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو مانگا اور اللہ نے اس اختیار دیا ہوا تھا تو اسے قبول بھی فرمایا پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی ایک دعا کا اختیار دیا ہے صحابہ کو بڑا ذوق اور شوق اور جستجو کہ پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا دعا ہے اور کیا مانگی حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا مانگی نہیں پوچھا کہ آپ کب مانگیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دعا جو یقیناً قبول ہوگی اور جس میں اختیار ہر نبی کو دیا میں نے قیامت کے لئے رکھی ہوئی ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر قیامت میں مانگیں گے تو کیا مانگیں گے حضور نے فرمایا کہ میں نے وہ جو دعا یقینی قبول ہونی ہے اپنی امت کے لئے رکھی ہوئی ہے قیامت میں امت کے لئے مانگوں گا سبحان اللہ اتنی عظیم قربانی آپ دیکھیں جب نبی اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر امت کو بھی یہ واسطہ اور تعلق رکھنا چاہیے دعا کا بڑا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے لیکن کیا کیا مانگنا چاہیے رب تعالیٰ سے میرے جیسے لوگ تو صرف دنیا ہی مانگتے رہ جاتے ہیں کہ یہ مل جائے یہ مل جائے یہ دنیا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکلائی ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں دعائیں ہیں اور سورہ بقرہ کے بیچ میں بھی دعائیں ہیں سب سے جامع دعا جو ہے وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقناع ذابنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما تو دنیا میں حسنا یعنی نیک طیب پاک صاف مال حرام سے ہمیں بچا اور تمام نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا تو یہ جامع دعا ہے ہم نماز کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھا کریں اس کے علاوہ قرآن میں جتی بھی دعائیں ہیں نماز کے آخر میں وہ پڑھی جا سکتی ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں ہے ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہو علیلذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولکا ولا تخزنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المعاد سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جس کو ہم برداشت نہ کر سکے اللہ جس سے ہم سے پہلے جتنی امتوں پہ یا اللہ تُو نے بوجھ ڈالا اس طرح کا بوجھ ہم پر نہ ڈالے کما حملتہو علیلذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ایسی چیز ہم پر نہ ڈال دیجئے جس کو ہم برداشت نہ کر سکے جس کو ہماری طاقت نہ ہو وعفو عنا ہمیں معافی دے دے واغفر لنا ہمیں معاف فرما دیجئے ورحمنا ہم پر رحم کر دیجئے انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں مددگار ہیں فنسرنا ہماری مدد فرما فنسرنا القوم الكافرین کافروں پر ہم پر مدد سبحان اللہ یا اللہ ہمیں عطا فرما تو دعائیں تو قرآن کے اندر جو ہے وہ جامع دعائیں سبحان اللہ کئی دعائیں نہیں قرآنی دعائیں بہت جی یہ قرآنی دعائیں بہت زیادہ ہیں تقریباً رب بنا کے ساتھ اور رب بغفر لی کے ساتھ جو دعائیں تقریباً میں نے گینی ہے تقریباً چالیس دعائیں ہیں جو قرآن کے اندر چالیس آیات ہیں جس میں رب بنا کے ساتھ رب بغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب رب بجعل لی مقیم الصلاة اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریعتی ہماری ذریعت ہماری اولاد کو بھی نماز پکا پابند بنا سبحان اللہ رب بنا و تقبل دعاء اے ہمارے رب ہمارے دعاؤں کو قبول فرما رب بنغفر لی ولی والدی یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور تمام مؤمنوں کو قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین مؤمنات کی مغفرت برما تو یہ دعائیں قرآنی بہت زیادہ یعنی جامع دعائیں ہیں اس کے علاوہ قرص کی جس شخص پر قرص ہو وہ دعا مانگے دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل واععوذ بکا من الجبن والبخل واععوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اللہم اکفینی بحلالکا عن حرامکا واغنینی بفضلکا عن منصباکا سبحان اللہ تو یہ دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی اور جو سعات ہیں رمضان مبارک کی ان سعات کو اچھا بنانے کے لئے کہ یہ ہر گڑی جو رمضان مبارک کی ہر گڑی سہر ہو افتار ہو یہ بہت قبولیت کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق اتا ہے آمین اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیضائی عطا کر بچوں کو تو افتار میں رسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول